موسیقی 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 اگر میں لڑکا ہوتا تو اتے نے سوچل میڈیا پر حل چھل مچا دی تو اتے نے معروف گلوکارا بیان سے گھانا اگر میں لڑکا ہوتا گا کر سب کو خوشگوار حیرت میں مفتلا کر دیا تو یہ تو ہماری ٹاپ سوریز تھی اور باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ پندرہ سبتمبر سے تمام تعلیمی ادارے بدتدریج کھولنے کا جو دیسیزن لیا گیا ہے اس میں یہ ہوگا کہ پندرہ سبتمبر کو ہائر ایڈوکیشن نائن تینس کی کلاسز کھولی جائیں گی اس کے بعد مونیٹر کیا جائے گا کہ کس حد تک ایس او پیس کو فالو کیا جا رہا ہے پھر سسٹم کیسے ڈیولپ کیا جائے گا اس کے بعد بائی سبتمبر کو کہا جا رہا ہے کہ چھٹی سے نومی کلاس اور تیس سبتمبر کو پھر تمام کی تمام کلاسز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی تو اب یہ جیسے ہی فیصلہ کیا کیا تو آفیس سے اس کے ساتھ ساتھ مزید ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں اور چاروں صبحوں میں پرائیمری کلاس ہیں تیس ستمبر سے کھولنے پر اتفاق بھی ہو چکا ہے این سی او سی کی منظوری کے بعد ملک میں تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے کھولیں گے لیکن محلہ وار اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بڑی اہم اور دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح سے ایس او پیس پر عمل درامت ہوگا کیسے یہ تمام معاملے کو دکھا جائے گا تمام صورتحال کے جائزہ بھی لیا جائے گا حالات اگر ٹھیک رہے تو تیس ستمبر سے نرسری سے پانچھویں تک بھی کلاسز کھول دی جائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں گی کیونکہ اب کرونا کی وہ رہی نہیں ہے صورتحال لیکن سال سال ایس او پیس پر فالو کرنا بڑا ضروری ہے بلکل ایس او پیس پر فالو کرنا بڑا ضروری ہے تدریسی عمل کی بہالی پر والدین پور مسارت دکھائے دیئے تو طلبہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے بڑے لائک فائک سٹیوڈنٹس ہیں ہمارے کے بڑا خوش ہو رہے تھے اتنے عرصے کے بعد سکول کھل رہے ہیں وفاہ کی وزیر تعلیم بہرحال شفقت محمود نے صبر و تحمل کا اور تعاون کرنے پر طلبہ اور والدین کا شکریہ دا کیا لیکن میں شفقت محمود صاحب سے صرف یہ ضرور کہوں گی کہ ایک دفعہ ٹویٹر ایکاؤنٹ پر دیکھیں کیونکہ ٹاپ ٹرینٹ شل رہا ہے آپ کے نام سے جہاں لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں وہیں پر لوگ جو ہے وہ کچھ خوش نہیں ہیں آپ کے ڈیسیشن سے اور آپ نے جو پلان دیا ہے کہ کس طرح سے یہ فنکشنل ہو سکے گا کیسے ایس او پیس ہوں گی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 50% اٹینڈنس ہوگی کسی ایک کلاس کی اور 50% نیکس دے آئے گی تو اب یہ تھوڑی کنفیوزن بھی ہے اور وہ کنفیوزن یہ بھی ہے کہ کیا ایک ہی لیکچر دو دن دیا جائے گا یا 50% اٹینڈنس اگر ہے تو کیا باقی 50% آن لائن آویلیبل ہوں گے لیکچر کے لیے اور اگلے دن وہ آن لائن والے کلاس میں آئیں گے اور کلاس والے آن لائن مطلب میں تو خود کنفیوز اور چکرا کر رہے گئی یہ کنفیوزن کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 50% جو اٹینڈنس ہے وہ بیسیکلی کورس پہ کام ہوگا اٹینڈنس بھی کام ہوگی لیکچر تو دو ہو جائیں گے آپ اور میں آلٹرنیٹ ڈیس پر آ رہے ہیں ایک لیکچر آپ کو ملے گا ایک لیکچر آپ کو ملے گا ساتھ جو باقی باتیں ہیں جس میں آپ کے پاس ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے آپ نے ماسک ہے سینیٹائزر ہے پھر جو اب یہ پروائیڈ کون کرے گا اس کا خرچہ کون اٹھائے گا لوگ بکس جو ہیں وہ بڑی مشکل سے خریدتے ہیں فیز بڑی مشکل سے دیتے ہیں یہ کون کرے گا یہ بھی بڑا اہم ایک معاملہ ہے اس کے بعد پھر جو سپریے کی بات کی جاری کہ سپریے کون کرے گا یہ تمام چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں کہ ان تمام جو ایس او پیس کو فالو کون کروا رہا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کہ والدین نے بھی یہ کل تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بڑا ملک کے لیے اور ساتھ پھر ماسک پھر اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اوپر ان کو ماسک کس نے پڑھانا ہے ان کے اوپر کس نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے اگر بچے نے ماسک اتار دی ہے اتنے زیادہ سکول ہیں ہزاروں کے تعداد میں کہاں کہاں پر گورنمنٹ کی منشری جائے گی کہاں کہاں پر جو سکول کی انتظامی ہیں وہ جا کر دیکھے گی کہ بچے نے ماسک پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا یہ ساری چیزیں اب دیکھنے والی ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی بڑا ہے سہج جو ہیں ڈاکٹر فیصل انہوں نے البتہ یہ کہا ہے کہ اس طرح سے تمام سیٹویشن ہے ہم اس کو فالو کروانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ایک ایس اوپیز کے لیے ایک کتابچہ بھی جاری کر دیا ہے پنجاب حکومت نے وہ بھی بڑا اہم ہے وہ بھی سب کو پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اس میں آخر ہے کیا جس کو فالو کرنا سکنا ہے سیکرے ہلتھ کےپٹن اثمان نے وہ بھی he's been very active on in this regard کہ اس سے پہلے بھی وہ بکلٹس اور اس طرح کی چیزیں جو انفرمیشن کی ہے وہ جاری کرتے رہے ہیں اور یہ سکرین پر ہم چلا بھی رہے ہیں کہ یہ جو بکلٹ جاری کی گئی ہے اس میں بچوں کی آسانی کے لیے کرونا وائرس ہے کیا اس سے بچنا کیسے ہے ایس اوپیز کیسے فالو کرنے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں لکھی ہیں اور اس میں بڑے ہی پیارے انداز میں بچوں کو مخاطب کیا ہوا ہے مطلب فر ایکزامپل اس میں لکھا ہوا ہے آو جانے کرونا کے بارے میں یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے اس کا جواب شدو ہوتا ہے جو شروع تو چین کے شہر وہان سے ہوئی تھی اور اب تک پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لو چکی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس کے ہزاروں کیسز بھی آ چکے ہیں ایسی بیماری ہے جو بہت سے لوگوں کو متاثر کر دے اور اس کو وبا کہتے ہیں کرونا وائرس کی علامات کونسی ہیں یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کرونا وائرس کی علامات جو جواب دیا گیا چھوٹے چھوٹے سوال ہے یہ سوال ہے اور پھر اس کا یہ جواب ہے بخائر خانسی جو سمدر سانس لینے میں مشکل پیش آنا شامل ہے پھر ایک سوال کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے خانسی اچھی کے سریعے خارس ہونے والی بوندے یا ذرات وائرس کی منتقلی کا باعث بنتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہ بھی ساتھی منشن کیا گیا بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بیسک سوال ویسے تو میں نے دیکھا اب تو جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں لیکن یہ بڑی اچھی ایک کوشش ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے کہ پھر بھی آپ ایک ریٹن فارم میں بچوں کو پروائیڈ کر دیں تاکہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جب سکول آئیں اس کو پڑھتے رہیں اپنے پاس اس کو ہینڈ بک کے طور پر رکھیں تاکہ یہ ایک ایس او پی ایسی ہے جس کو روٹین میں فالو کرنا ہے بلکل کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں واضح طور پر اس میں لکھا ہے سانس پہ تکلیف، تہتیناک، بخار، سردرد، خانسی اور جسم میں درد کوویڈ نائنٹین جسے کرونا وائرس کہتے ہیں اس کی علامات ہیں کرونا سے ہونے والا بخار وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یا بیٹیریا کی وجہ سے اس کا بھی کلیرلی جواب دے دیا ہم نے پڑا ہے دیکھا ہے بچوں کے لیے سمجھانا بار بار ریپیٹیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ کرونا ایک خاص قسم کے وائرس سے یہ پھیلتا ہے ایک خاص قسم کا وائرس ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی پوچھا گیا کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے تو پھر پوچھا گیا کہ ہاتھوں کو کتنی بار دھونا چاہیے کتنے دفع دھونا چاہیے کتنی دیر کے لیے دھونا چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ ہاتھوں کو بیس سے چالیس سیکنڈ تک دھونا چاہیے اور دن میں مختلف انٹرولز کے بعد اس کو یہ معمول بنا لیں سکول میں دوستوں کے ساتھ کتنا فاسع رکھنا ہے اب یہ بڑا مشکل ہے کتنی دیر بعد سکول جانا اور پھر اس کے بعد اپنے دوستوں سے دور دور رہنا یہ بڑا بچوں کے لیے مشکل ہوگا لیکن یہ بڑا ضروری بھی ہے یہ پیرنٹس اور انتظامیہ کے لیے بڑا چلنج ہوگا اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ اس بات کو ماننے ہی فالو کرنے کے میرا دوست میرے ساتھ بیٹھے لیکن چھے فٹ کا فاصلہ ضروری ہے لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سکس فٹ ضروری ہے فاصلہ رکھنا خانستے یا چھیکتے وقت کیا کرنا چاہیے بزر کیا کرنا چاہیے خانستے یا چھیکتے وقت کوہنی کے اوپر کوئی رومال نہیں ہے کوئی ٹیشو آویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنی کوہنی میں چھنکیں یا کھانسے ہاتھ میں مت کریں ہینٹ سانیٹرائزر کے استعمال سے کیا ہوتا ہے ہینٹ سانیٹرائزر کے استعمال سے جراسین کا خاتمہ ہوتا ہے جو کہ ضروری بھی ہے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی ایج کے بچے ہینٹ سانیٹرائزر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بلکل پرائمری اور نرسری کے بچے بچے بھی دو دو سال کے بچے بھی ہینٹ سانیٹرائزر اپنے پیرنٹس کو دیکھے کہتے ہیں یہ ہمیں بھی دیں یہ کیا ہے ہم نے بھی اپنے ہاتھ میں لگانا ہے تو میرا خیال ہے مشکل ہے بچوں کو روکنا ہینٹ سانیٹرائزر سے لیکن ایتنی کلر فول سے بک ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے اور بچے اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود احتیاد اتدابیر وہ اپنانا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے بچائیں گھر سے لنچ سکول لے کر جائیں یہ بھی لکھا اس بک میں اور سکول میں دورانے تعلیم ماس کا استعمال بھی کریں بلا ضرورت اشیاء کو چھونے سے گریز کریں کوئی بھی چیز ہے اس کو ہاتھ مت لگائیں ماس تو آپ نے پینا ہوا ہے سانیٹرائزر یوز کریں اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایکسٹر کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیں خانس تھے چھنکتے وقت موہ پر یہ بتایا گیا ہے پہلے ہی رومال رکھنا ہے یا پھر ٹیشو استعمال کرنا ہے آنکھ ناکھ اور موں کو چھونے سے بھی گریز کرنا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے پھر دوستوں کو دور دور سے سلام کرنا ہے اب تو ایٹھنگ ارتوگل اتنا فیمس ہو گیا ہے تو میں بچوں کو اور سٹوڈنس کو یہ کہوں گی کہ یہ جو سٹائل ہے السلام علیکم باس اس طرح رکھیں دور دور سے ہاتھ نہیں ملانے بیس سے چالیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے ہاتھ دھونے کے بہترین طریقے کون کون سے ہیں یہ بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ پہلے ہاتھ گھیلے کریں دوسرا قدم یہ ہے کہ ہاتھوں پر اتنا سابون لگائیں کہ گھیلے ہاتھ پوری طرح سابون کی جھاگ بنیں تھوڑا سا کھیلنے سابون کی جھاگ سے پھر ہاتھوں کو دونوں جانب سے انگلیوں کے درمیان اور ناخنوں کی اندرونی سطح تب ہی آپ کے نیلز صاف ہوں گے اچھی طرح رگنے پھر پانی سے اس کو رنز آف کرنا ہے تو یہ ہے سارا ہاتھ دھونے کا طریقہ کار اور بار بار دھونا ہے اس میں کوئی رہنی کی انفیوزن کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کئی بار دھویں خاص طور پر کھانے سے پہلے ناک صاف کرنے کے بعد کھان سیچین کے بعد اور بہتر خلا جانے کے بعد جہاں جہاں جب آپ روٹین میٹرز میں جو بھی جب آپ کا ہاتھ سمال ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ ہاتھ ضرور دھویں اور فوری دھویں اس میں ڈیلے نہیں کرنا اور پھر آبیسلی یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو فالو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور آبیسلی جو انتظامی ہیں ایڈمیسٹریشن ہیں وہ بھی ہوفیلی اس کو کروانے کے لیے عمل ترامت کرانے کے لیے یقین کرے گی اس کے بعد ایک اور ضروری بات کہ ماسک پہننے کا طریقہ کیا ہے ماسک پہننے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے بار بار ماسک کو ٹچ نہیں کرنا ماسک گندہ ہو جانے کی صورت میں اس کو کوڑے دان میں پھینکنا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ماسک لوگ اکثر اتنی دفعہ یوز کرتے ہیں ایک ہی ماسک کو وہ بلکل ماسک رہی نہیں جاتا پھر بھی وہ ماسک پہنا ہوتا ہے تو یہ آپ ضرور اس کو فالو کریں 24 آرٹس کے بعد وہ جو سرجیکل عام ماسک ہے اس کو میں بات کریں اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے مل بانٹ کر چیزیں استعمال کرنا اچھی بات ہے لیکن ابھی کرونا وائرس کا خطرہ ہے لہٰذا احتیاط کرنے ہوگی لنچ اپنے اپنے کھانے ہوں گے آپ دوستوں کے لنچ نہیں کھا سکتے نہ ہی ٹچ کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ماسک تب بھی نہیں کرنا پینسل، ربر، شاپنر سب لوگ اپنا اپنا لے کر آئیں بورو بھی نہیں کرنا اور کسی کو دینا بھی نہیں ہے شیرنگ ابھی کے تینیور میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ اوڈ نہیں ہے ضرورت میں دوسروں کے کتابیں کپیاں، پینسل وغیرہ استعمال کرنا پڑ جائیں تو ہاتھوں کو فوری سینٹائز کریں اور ٹیچرز کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہوگا کیونکہ ٹیچر is gonna be the constant and common factor between all the students تو جو بھی چیزیں ٹیچر استعمال کر رہی ہیں یہ ٹیچر سے آپ تک آرہی ہیں تو کوشش کریں کہ سینٹائزر کا استعمال کریں خانسی بخار، درد سر ہو تو فوراں ٹیچر کو بتائیں یا اپنے پیرنٹس کو ریپورٹ کریں اور اسی طرح سے یہ وہ تمام ایسو پیز ہیں جن کو فالو کر کے ہم سکول کھوڑ سکتے ہیں اور یہ بکلے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے دن کو سمجھانا مشکل ہے لیکن وہیں پر اب پیرنٹس پریشان ہوگا ہے کچھ پیرنٹس تو تیار بھی ہیں بچوں کو بھیجنے کے لیے سکول لیکن ابو زر وہیں پر ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہے نہ ہی کوئی ویکسین اویلیبل ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ کنسرن پیرنٹس ایلوٹ کہ کیا کیا جائے بلکل اب معاملہ ہے کیا اوویشتی یہ تو سب کے سامنے ہے کہ اب سکول کھلنے جا رہے ہیں تو اس کو یقین نہیں اور پکستان سے مل درامت کرائیں گے کاشیف اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں فاؤنڈر اینڈ چیئرمن پیرنٹس ایکشن کمیٹی ریپیزنٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے تمام تحفظات کو ان کی نمانٹ کو اسلام علیکم کاشیف صاحب اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں اور یہ آپ نے سن لیا سارا جو دیٹیل ہم نے آپ کو بتائی ہے تو کیسے اب آپ نے اس کو فورورڈ کرنا ہے میسیج کو پیرنٹس افویشتی اکٹھے ہوں گے بات کریں گے کسنا سے فالو کروانا ہے درامت کرانا اس سے بڑا مشکل ہے بچوں کو خاص کریں پاکستان میں بچوں کو بچوں کو خاص کریں بچوں کو بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں اب یہ دو گروپس والدین کے بن چکے ہیں جس میں ایک تو اپنے بچوں کو سکول بھیجنا چاہتے ہیں جب دوسرے قسم کے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت بیماری کے دران بچوں کو نہیں بھیجنا جب تک یہ بیماری مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی کسی بھی بیماری کے مطلق سب سے جو مہنم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یو کنناٹ ایڈیٹیٹ اینی ڈیزیز آگی تک دنیا میں کبھی کوئی ڈیزیز ایڈیٹیٹ نہیں ہوئی وہ کنٹرول ہو سکتی ہے کنٹرول ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں اس کی ویچنیشن بعد میں جو بھی ہے اب یہ ہے کہ سونرا لیٹر سکول تو کھلنے تھے سات مہا پہلے ہو چکے ہیں بچوں کا تقریبا تقریبا یہ ذائع ہو چکا ہے ڈیڑھ کروڑ بچے آپ کے اس وقت سکول گوئیں ہیں تو ایک سال کا نہیں ڈیڑھ کروڑ سال کا ڈیڑھ کروڑ سال کا لاؤس آلڈی ہو چکا ہے تو اب یہ ہے کہ ایسو پیس کی بات آپ نے ماشاء اللہ ساری کر دی ہے میرے خلال سے کافی تو نالج بچوں کو والدین کو پہلی ہے باقی میں تو کہوں گا مخصر سی باتیں ہیں بچوں کو سب سے پہلے تو یہ چلانے کی بات ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ایٹ ہیلتھی فریش ویڈیٹیبلز فریش ویڈیٹیبلز فریش ویڈیٹیبلز آپ جب تک اپنا لیوینگ جو ہے وہ ہیلیسیل ہیلی نہیں ہوگا تو بچوں میں میرے خلال سے یہ چیزیں انڈلس کہیں کہ جایز اوڑتا بجائے اس کے کہ آپ ان کو اتنا درا دیں بچارے کو وہ درا ساما سے بول پونچے یہ بکٹ بڑی کلر فلسی ہے اس کے پر بڑے انیمیشنز بھی ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے بچوں کو سمجھانے کی لیکن بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پہلے ہی آلڑی ساتھ ماہ اپنے گزارے ہوئے ہیں تو وہ بچوں کو اپنے زینی مریضت نہیں منایا بلکٹ چیزوں کو لیکن چیزیں لے چلے ہیں بلکٹ لیکن ابھی دیکھیں ابھی میں رات کو ہی ڈوڈی ایچو کے ساتھ چیک کر رہا تھا 0-9 years no fatalities یہ بچوں میں نہیں ہے 10-17 years only 9 deaths out of 27 korona positive cases 2,74,54,280 اس میں جو 9 deaths وہ بھی وہ ہیں بچے جن جو already asthma یا دوسری type 1 diabetes بلکٹ میں ابھی بھی کہوں گا والدین کو جن کے بچوں میں یہ complications ہیں ڈیابیٹیز ہیں وہ بچے نہ بھیجیں وہ بچے نہ بھیجیں وہ بچے نہ بھیجیں دوسری بات ہے کہ اب سب کو رسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا whether it's school, staff, parents بچوں کو closely monitor کریں اگر آپ کو کوئی بھی symptom نظراتی ہے کچھ بھی نظراتا ہے بلکٹ کاشید صاحب اس کا مطلب parents satisfied ہیں وہ بچوں کو بچوں کو بھیجیں یہ مکمل طور پر آپ والدین کو بچوں کو اگری نہیں کرا سکتا لیکن majority of parents وہ بچوں کو بچوں کو پڑھنے ہی لکھانے کا اس پر مطلب اب گھر پہ ان کو نہیں آبان لکھتے ہیں ایسا لگ رہے ہیں بچے گھروں میں رکھ رکھتے ہیں اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ماں بڑی خوش ہے اب بچے واپس جا رسکے ہیں لیکن یہ ساری خوشی تو ہو رہی ہے کہ واپس جانا ہے اسکول میں لیکن اب جب ایسو پیس پر امل درامت کروانا ہے تو یہ کون کرے گا ڈیسائیڈ ابھی تک گverمنٹ نے اس بار میں کچھ نہیں بتایا کہ یہ جو پیسے ہیں ماسک کے سینٹائیزر کے پھر یہ جو ایسو پیس کو مدرم کر رہے ہیں بچے گھر سے لے کر آئیں گے کون کر رہے ہیں جب آپ سکول کے پیمس ہیں تو بلو میں ڈالے گا فیس کی مجھے لگ رہا ہے اس میں بلو میں کیا ڈالنا ہے کوئی ایکسٹرا تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ نے اپنے سٹاف کو انسکشن دینی ہے روز کے ماسک آپ نے خریدنے ہیں روز آپ نے سینٹائیزر ختم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ نے انشور کرانا کے ماں پہ موجود ہوگا تو وہ خرچہ کون کرے گا کاشی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب صرف ایک باب وائر لگانے کے اوپر آپ کی بچوں کی بڑھا دی گئی تھی اس میں میرے خلال سے شاید ہو سکتا یہ ہی کریں کہ بچے خود سے اپنے مسکس اور اس طرح لکھلے گئے میں تو سن رہی ہوں کہ کچھ سکولز ایسے بھی ہیں جو بچوں کو پروائید کریں گے آپ کو پتا ہے یہاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سکول کی سٹامپ لگی بھی ہے اس ماس کے اوپر اور بچے وہ پہنے گے برینڈنگ ہوگی تو اس کا مطلب بھی چارجز جو ہیں وہ پہرنٹس لئے جائیں گے یہ بہت ہی ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اس پالے بات ہوئی آپ کی بیسے کبھی پہرنٹس پریشان ہو کیونکہ بہت سے لوگ پہرنٹس تو فیز نہیں دے پاتے ہیں ان کے لئے بڑا مشکل ہے تو اگر یہ دو تین ہزار پہ خرچہ مہینے کا اور پڑ گیا بڑا مشکل ہو جائے میرے بھائی ابھی تو جب یہ سکول کھولیں گے تو بہت بہت بڑے یشو سامنے آنے باکی ہیں وہ یہ کہ ساتھ ماہ سے اکسر والدن کی فیز پینڈنگ ہے کیونکہ انسٹینٹی تھی پتہ ہی نہیں سکول کھولیں بھی ہیں وہاں سے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ڈراپ آوت کرا لیا انہوں نے کہا کہ ہم گھر بیشا کے فیز نہیں دیں بہت بڑی ری شفلیں ہوگی اوپر سے اکسر کھول تو بس تو بہت بھی اس طرح اکسر خیال کھٹھا نہیں ہو رہا بچھلے چھ ساتھ ماہ سے اور وہ 20% فیز بھی کم ہی ہے اس کے بارے نے تسسیشن ہی نہیں ہے میں نے کہا کوئی تھم رول نہیں ہے جو چھوٹے کھول ہیں اور پہ تو فالو کیا جا رہا ہے بڑے کھول سے بہت سری کمپلینز بھی آیا کھو بھی پہلے دیا پھر بعد ختم کر دیا وہ نے کہا جی اسی مہینے میں آپ کروائیں گے تو آپ کو ملے گا نیکس منت چلا جائے گا تو یہ خطر ہم نے نہیں دینا آپ کو اب تو سکول کھل رہے ہیں تو ابھی کوئی پلان ہے آپ کا پیرنٹس کو اکٹھا گا کہ کوئی میٹنگ کرنے گا کہ کس طرح سے پلان بنانے ہے تاکہ رپیزنٹیشن ہو کوئی ایشوز ہیں تو وہ بات کر لیں گورنمنٹ سے تاکہ گورنمنٹ پہلے ہی پندہ یا تیس تاریخ سے پہلے پہلے دیکھیں آپ کے پاس دو بڑے میڈیم ہیں ایک مینسٹری میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ہم آردی ایڈوکیٹ تو کر رہے ہیں اس میں مزید جیسے جیسے سکول کھلیں گے بچے جانا شروع ہوں گے چیزوں کو نورمالیز ہونے میں آپ ٹائم لگے گا ایک دم سے آپ نورمالیز نہیں کر سکتے جب اپنا بڑا بیچ میں گیپ آجاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اب یہ گورنمنٹ کچھ بھی ریسیزیں لیتی ہے اس کی اپوزیشن ہونے ہونے لیکن کاشید صاحب اب یہ بھی تو دیکھئے کہ اب سپٹیمبر میں آکے سکول کھل رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں تھرٹی ای سپٹیمبر سے تمام کلاس کھل رہے ہیں مارچ میں اپریل میں فائنل ٹرم ایکزام ہوتے ہیں مارچ لیبس کی ٹرم بھی متعاریف کر آئے گئی ہے اس کو بھی لے کر کنفیجن ہوگی obviously teachers میں بھی پیرنس میں بھی کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے کیا نہیں بنانا اس کے لیے تو بڑی میسیو پلاننگ ہونی چاہیے تھی ان سات ماں کے دوران کہ when we open again what we gonna do پلاننگ کے ساتھ پاکستان میں کونسا کام ہوتے ہیں لیکن بات ہی ہے کہ اس سال تو باب کو بتا ہے کہ پرموڑ بچے ویسے ہی ہو جائیں گے لیکن یہ مسئلہ آئے گا نیکسٹ یر میں جا کے وہ ہی کہہ رہی ہوں نا مارچ سال کا بدن پڑھ جائے گا اس سال تو پرموڑ بچے ہو جائے گا لیکن یہ سال تو کنفیوز چلا جائے گا یہ سال تو کنفیوز چلا جائے گا یہ ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لیے ایک بڑا چلنج ہونے والا ہے سمارٹ سلیبس آناؤنس ہوگا تو اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوگا کیونکہ یقصہ نظام تعلیم تو ابھی تک رائج ہے نہیں کچھ سکولوں کا سلیبس کچھ اور ہے کچھ سکولوں کا کچھ اور ہے برکل سب پہ کچھ اور ہے ایک ہی نساب کے تحت ہوتے ہیں تو اس کو آپ سمارٹ پیکن چوز سلیبس کے تحت آگے لے کر چل سکتے ہیں اچھا یہ کہیے گا کہ اب اس میں اب چونکہ سکول بھی کھل رہے ہیں یونیورسٹیز بھی کھل رہے ہیں کالجز بھی کھل رہے ہیں اب اس میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ گرمنٹ نے ایک ریلیف دیا تھا سکول میں ٹونی پرسن فیس کم بچوں کو کہا تھا کہ وہ پی کریں کیونکہ بچے سکول نہیں جا رہے تھے اب در جانا شروع ہو جائیں گے تو کیا سکول انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی جاری کیا ہے کوئی نوٹفیکشن جاری کیا ہے کہ پرانے والی اور پوری فیس لی جائے گی یا گرمنٹ کے نوٹفیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب کیا کہتے ہیں اس میں بڑے سکول ہیں وہ بڑے سمارٹ ہیں اب یہ ایسی باتیں نہیں کریں گے وہ کریں گے کہ سکول کھل جائیں بچے آنا شروع ہو جائیں چیزیں نوملائز ہو جائیں تو اس کے بعد یہ باتیں جائیں گے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ اس کو پھولو کر رہے ہیں اور کچھ اس کو پھولو نہیں کر رہے ہیں مطلب پوری فیس لے رہے ہیں تو پوری فیس لے رہے ہیں اور وہ بیڑے ہیں کہ آپ نے پوری فیس جمع کرانی ہے سکول کھلے ہیں ہمیں بیڑے سکول کھلے ہیں اور 20% پر جب اسکول کھلے ہیں اس کے ساتھ دوسرا معاملہ وہ ہے آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ سکول گریجوری کھل رہے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو آپ نے پہلی کہہ جئے کہ پیرنٹس ایک نہیں اس بارے میں کچھ کہہ رہے ہو کچھ کہہ رہے نہیں ہو تو پھر آپ لوگ کچھ ایسا یونیفائیڈ ڈسیجن لے لیں کوئی کٹھے بیٹھ جائیں کو ابھی بھی ٹائم ہے تاکہ آپ لوگ ایک پلان بنا کر نکلیں پیرنٹس تو پیرنٹس تو پیرنٹس اینا چاہے وہ کوئی بھی گروپ وہ پیرنٹس ابھی اپنے بچوں کے لیے خیال کرتے ہیں یہ آپ نے تو بیسے کیجولی بات ہے کہ چاہتے ہیں بچے اب آپ پر سکول چلے جائیں ایک پلانٹس پر تو ہونا چاہیے تلیس آپ لوگ بیٹھ کے میٹنگ کریں تاکہ ریپریزنٹیشن ہو جائیں کمال کنسیز آپ دیویلپ کر ہی نہیں سکتے کسی صورت بھی پاکستان کی کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی سیگمنٹ کے اندر اس میں میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ سکول سے پھول گیا گورنمنٹ کو والدان کو فورس نہیں کرنا چاہیے لیٹم تیک دیر ٹائن جو بچے اپنے بھیجنا چاہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے فورس تو کوئی بھی نہیں کرے گا سر گھروں سے بچے نکال کے کوئی سکول میں تو ٹال لیے سرہا اندر اینڈ او تڈی ایٹس پیرنٹس چیزیں ہوں گی میں نے کہا یہ ایک تم سے نمالیز نہیں ہو سکتی کاشیب صاحب اس پر ہم بات کر لیتے ہیں ہم آج سا ترجمان پنجاب حکومت مسارجم شے چیما صاحبہ موجود ہیں اسلام لیکو مسارجم اسلام لیکو مسارجم پائنلی جی سکول کھلنے جا رہے ہیں اور کچھ بچے ایکسائٹڈ ہیں کچھ بچے اداس ہیں میری جیسے نالائک بچے تھوڑے اداس ہو جاتے ہیں کہ چھٹیاں چل رہی تھی آرام سے دن گزر رہے تھے but obviously school کھلنے تو تھے اور اب کھل گئے کیا ڈیسیزن جو لیا گیا ہے یہ government is capable is capable ہے کہ ہم SOPs کو follow کرائیں گے اور follow کرائے گا کون انتظامیہ یا government بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سیما سیما لیت تو یہ کہ آپ تو بالکل ہی نالائک نہیں ہوں کہ جب سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں تو آپ تب سے پروگرام کر رہے ہو ہاں یہ تو ہے thank you thank you for realising that you are very brave and very mashallah confident thank you thank you جہاں تک رہے گی بات میرے اپنے بھی آپ کو بتا ہے سیما چھوٹے بچے ہیں آپ تو بڑا خوش ہوں گی پھر میرے بیٹے کے سکول نے بھی یہ ہم سے opinion مانگی کہ what you want to send your son to school or not میں نے کہا میں بھیجنا چاہتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی یا ککی بھی پیرنٹ کے لئے اپنے اولاد کی زندگی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں اگر سکول اوپن ہوں گے تو ایس اوپیز پہ یہ مل کے عمل ہوئے گا یعنی کہ بچوں کی پریکوشنی میں یہ جو گھر سے ریلیٹڈ ہیں بچے کو فولی قویٹ کر کے بھیجنا وہ اپنے پیرنٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہوگی وہ سکول کے انوائرمنٹ کو جو بھی ایس اوپیز ریکوائید ہیں اس کو اقورڈنگ لی کرنا وہ انتظامیہ کی زمانداری ہوگی اور اس کو میک شور کرنا وہ اپنے پر آگے ایک لیکن مسرح صاحبہ ریگولیٹری باڈی کا وہ گرمنٹ کا انتظامیہ کا ساملہ مسرح صاحبہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشو جو ہے جساں سے آپ نے کہا پیرنٹس کو بھی خیال اپنے بچوں کا وہ بھی انشور کریں گے ساتھ انتظامیہ سکول کی وہ بھی انشور کرے گی کیونکہ ایس اوپی کی ذمہ داری اس کو بھی یہ فالو کروانا اس کے ساتھ ایک اکنومیکل ایشو بہت بڑا آجاتا ہے کہ جو پریشر پڑے گا روز ماسک اور پھر سائنٹائزر اور ان کو فالو کرانے مطلب ان کو خریدنا پیرنٹس کے پر بوجھ ہے کیونکہ گھر پہ رہنا اور چیز تھی روزانہ نیا ماسک یہ ہر ایک پیرنٹ تو نہیں افورڈ کرتا اس کے لئے کو پلان بنائے لائن ہماری ڈراؤپ ہو گئی بردہ خود سو ویری ایمپورٹنٹ کوششن کے گورمنٹ سکولز میں کیا ہوگا جو بچے بیس روپے یا چالیس روپے جب فیس ہو جاتی تھی اب غزر وہ پریشان ہو جاتے تھے پیرنٹس کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل سے غزر بسر کرنے والے بچے گورمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں تو کیا گورمنٹ پروائیٹ کرے گی وہ گورمنٹ کو ہی پروائیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو خود نہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا دوبارہ ان سے رابطہ ہوں ہمیں ایک بریک کی طرف جانے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر حاضر موسیقی 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 بچے نے گھر سے پہن کے جانا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اگر ہم نے ماسک نہیں پہنا ہوتا تو پھر وہاں سے آپ کو مال کی حد تک ہے تو باہر سٹال لگیں وہ وہاں سے آپ کو خرید کے پہنا پڑتا ہے تو یہ دوسری بار یہ ہے کہ سانیٹائزر کا سات بچے کے ہونا یہ ابھی اس پہ جسیزن نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ گھر سے ہاتھ وغیرہ دھوکے گیا تو وجہ کے واشنگ کی250 تو پہ ہوتی ہے تو اس کے اگلی جو امپورٹن چیز ہے جو اس جیسے تھرمل سکیننگ اور باہی جو اسٹرپی جو سکول یہ ہے کہ آپ نے کل کی اگر پیس کانفرم سنی ہو تو اس میں شہرے کا ڈھامپنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تو زانہ وہی والا ماسک لیں جیسے این نائنٹی فائیب اب تو واشیبل ماسک جیسے ہم پانے میں کپڑے کے ماسک کہنا چاہیے آپ بھی کپڑے کے ماسک بھی اویلیبل ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور ان کو آپ دوبارہ ریلوز کر سکتے ہیں واش کر کے اور اب کچھ کوئی بہت ایکسپنسیو نہیں ہے اب تو ہر میڈیکل سور پہ بھی واشیبل کپڑے کا ماسک ہے وہ بہت سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہتے کہ وہ کپڑے کا حوال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم انگید کرتے ہیں کہ یہ اس پر عمل درامد بھی ہو جائے گا کہ اپنے کے اس پر عمل درامد اس پر کرسکے پر کسنا سے کرنا ہے HOPEFULLY انتظامیہ پیرنٹس مل کر گرمنٹ ان کو کوئی کرے گا۔ اور گرگر میں ہی جگریہ کسی چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی وہ چاہے کریں گے اور انشاءاللہ نسا اللہ راکھا گے اور انشاءاللہ ہمیں کے انشاءاللہ کنے اور کچھ پرانی ملکن ہے کہ اور ہم سارے میں ملکے جیسے پرینٹ ملک کی انتظامی کا کہیں گے اور لیکن پیج پر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچوں کہ بچوں کو گھروں میں کتنی دیر ہم بٹھائیں اور ہم سبھنا نوکے پینڈیمک کتنی دیر ہمیں بٹھائیں اس لئے انشاءاللہ ہم سارے مل کے جب اس پر عمل درامت کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں بچوں کو سکول جانا چاہیے ضروری ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے you have to go to school سکول جانا ہے لیکن سوپی کو فالو ضرور کرنا ہے ایک بریک لیتے ہیں پھر میں لیں ویلکیم بیک ناظرین ڈاکٹر مہا قتل کیس کے حوالے سے وہ ختل تھا خودکشی تھی یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد پوست مارٹم بھی نہیں ہوا پھر یہ بھی کہا جائے کبر کشائی ہوگی اور کیونکہ ابھی تک معاملات کلیر نہیں ہیں دوسرے پر زمان لگایا جا رہے ہیں جنید جو کہ ایک اہم کریکٹر ہے اس کی ذنب سے بھی اور اس کے ساتھ مہا کے والد کی ذنب سے بھی کل نامزد ملزم جنید خان کی طرف سے جنہوں نے ہمیں ایکسکلوسیو انٹیویو بھی دیا تھا پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں مہا کے گھر والوں پر ہی قتل کا الزام لگا دیا اب یہ قتل تھا یا خودکشی تھی پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچی ہے اور جنید نے جو کہا کہ اس کی موت سے قریباً ڈیڑھ گھنٹا پہلے وہ اس کے گھر سے ہو کر آیا تھا چوکلٹ سٹرپ کی تھی پھر جنید نے کل اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اس کی موت سے قریباً آدھا گھنٹا پہلے ہماری میسیجنگ پر بات ہو رہی تھی تو یہ سارا معاملہ ہے پولیس اس حوالے سے کیا کہتی اب تو میں خود چکرا کر رہے دیم کہ اصل میں اس کیس کا جو سرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تو یہ کیس کس طرف جا رہا ہے ہم جانے گے ہمارے نمائندہ کراچی میں موجود ہیں سمر باز جو کہ بڑا اس کو غور سے اور کور کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں سٹوری کو کیونکہ انہیں کور کیا ہے پہلے دن سے سمر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سمر یہ جو معاملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مہا کے والد نے پولیس تفتیش میں تعاون نہیں کیا لگتا ہے مہا کو قتل کیا گیا جریت نے یہ کہا ہے کیا ہو رہا ہے اب کیس میں کہاں تک جاری ہے بات آہ جی دیکھیں بلکل کل جو جنید نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اپنے وکلا کیمرہ انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے اس کے والد کے اوپر کہ والد کی وجہ سے جو ہے مہا نے خودکشی کی یا قتل ہوا اس کا تو جنید نے بلکل اس سٹوری کا دوسرا رخص پیش کر دی ہے انہوں نے اپنے پاس جو ثبوت تھے ڈاکٹر مہا کی چیٹ تھی ان کے ساتھ وہ بھی انہوں نے دکھائی ہے لیکن اگر بات کی جائے دوسری جانب ان کے جو والد ہیں ڈاکٹر مہا کے آتھ کی فلیشہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں جو ہے تمام الزامات جو ہے جنید اور اس کے دوستوں پر لگائے تھے اس تمام جو چیزیں ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جو قبر پشائی ہے پوسٹ مارٹم نہیں ہوا ڈاکٹر مہا کا جب یہ ہسپیٹل پہنچیں ہسپیٹل میں جنید بھی موجود تھا وقات بھی موجود تھا اس کے والدین بھی موجود تھے یہ تمام لوگ ہسپیٹل میں موجود تھے ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تو یہ دیکھیں سارے برابر کے قصوروار ہیں اگر چیز دیکھی جائے لیکن دوسری جانب جو ڈاکٹر حسان تھے ایمیلو تھے انہوں نے بھی سنگین گلتی کی کہ انہوں نے لیپ ٹینڈ سے گولی دکھائی کہ گولی لیپ ٹینڈ سے لگی جبکہ ڈاکٹر مہا رائٹ نے ڈرتی لیکن سمجھ یہ انہوں نے بھی شور انٹل اور انلیس گبر کشاہی ہو اور دوبارہ سے اس کو جج کیا جائے ہو سکتا ہے انہوں نے ٹھیک لکھا ہو مطلب ڈاوٹ فل تو ہو گئی وہ میڈیکل رپورٹ لیکن آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ واقعی میں انہوں نے غلطی کی ہے یہ تو تب پتہ لگے گا جب دوبارہ سے پوس موٹم ہو گا یا دوبارہ سے چک کیا جائے گا باڈی کو دیکھیں بلکل میں یہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں جب ڈاکٹر نے یہ میڈیکل رپورٹ لکھی تو دوسری جانب پولیس اس کے برقس ہے پولیس کے افران جو ہیں تبتیش کے یا آپریشن کے افران کہتے ہیں کہ گولی رائٹ ہینڈ سے لگی اب کبر کشاہی کے بعد یہ صورتحال واضح ہوگی کیونکہ اگر یہ میڈیکل رپورٹ عدالت میں جاتی ہے تو اس کا تمام فائدہ جو فائی آر درج ہوئی ہیں وہ جو ملزمان اس میں نامزد ہیں ان کو ہو جائے گا پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جب لڑکی کے والدین یا جب گولی لگی اس کو تو لڑکی کی بہن اور لڑکی ڈاکٹر مہا کا والد جو ہے وہ پہنچے انہوں نے دروازہ توڑ کے اس کو اندر سے نکال آئے پولیس سات منٹ بعد وقوع پہ پہنچی ہے تو اس دوران انہوں نے دیکھا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے سر کے ساتھ انہوں نے جو ہے کپڑا رکھا ہوا ہے اور اس کا خون رکنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس اور ان کی جو خالہ تھی یہ ایک ساتھ پہنچے ہیں یہ تمام شوہد ہیں جو جائے وقوع کے شوہد ہیں اس بیس میں پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ خودکشی ہے کیونکہ ڈاکٹر مہا کا جو واشروم کا دروازہ ہے وہ اندر سے بند تھا دروازہ توڑ کے جو ہے اس کو نکالا گیا ہے اور طبیعی امداد کیلئے بھیجا گیا ہے جہاں پہ جناس تال لائیں اس کے بعد وہ زخمی تھی جہاں دورانے علاج وہ جانبر نہ ہو سکی لیکن اب یہ تمام چیزیں قبر کشائی ہوگی کراچی کی عدالت میں درخواست دی گئی قبر کشائی کے لیے پولیس کی جانب سے جو پہ مسترد کر دی کیونکہ اس کی تکفین ہوئی ہے میروپور خاص میں تو عدالت نے کہا ہے کہ میروپور خاص جائیں اور وہاں کی عدالت سے رجوع کریں اور میڈیکل جو ریپورٹ ہے وہ لائیں اب میڈیکل ریپورٹ پہ اس ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میڈیکل ریپورٹ ہے کیا کیا ہے قبر کشائی ہونا بھی بڑا ضروری ہے میڈیکل ریپورٹ بھی ہونا ضروری ہے پھر ہی معلوم ہو سکے گا کہ آخر یہ معاملہ ہے کہ آپ بہت شکریہ سمر آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت سیچویشن ابھی بھی کلیر نہیں ہے ایک دوسری پر ازنامات ہیں ہوپفلی یہ معاملہ جل حلق ہے اس کے ساتھ ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے بار دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں موسیقی ویلکم بیرک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک جانب تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ سکول کھولیں گے تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور بچوں اب تو شامت آگے گے مجھے بڑا مزا آرہ ہے کیونکہ ہمارا کو روزی سکول ہے روزی اٹھنے ہی ہے ہمارا روزی سکول ہے لیکن سکول والے روٹین زیادہ تف ہوتی تھی وی کانڈا انجوئے دیس سو اینیوزی موونگ آن اور دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس کون کون سی سٹوریز ہیں شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز آج دنیا بھر میں فیزیو تھرپی دے منایا جا رہا ہے یہ دن پوری دنیا کے فیزیو تھرپیسٹ کے لیے ایک موقع ہے کہ فیزیو تھرپی کے بارے میں عوام میں شہور اجاگر کریں سی سی پی او امر شیخ اور آئی جی شویف دستغیر کے دمیان دناسے کے بعد آئی جی پنجاب کی تبدیلی ایک بار پھر زیر غور آئی جی پنجاب نے جمعہ کو وزیراعظم امران خان سے ملاقات میں تائنائیٹی پر اعتراض کیا تھا بیلجیم شہر کے میر کا دل ایک جات دار پھوارے میں فون ملا صندوق چکو شہر کے میوزیم آف فائن آرٹس میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے جی ٹاپ سوریز آپ نے جانی اور باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں ہم اس والے سیگمنٹ کا جس میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں فیزیو تھرپی دے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بالکل فیزیو تھرپی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا سنا ہوگا کبھی کوئی کسی کا اگر آپریشن ہوتا ہے یا پھر کسی کو کوئی ایشو ہے تو اس کو ایکسسائز کروائی جاتی ہے جسم کو حرکت دینے کا ایک طریقہ ہے اور فیزیو تھرپی سے آپ بے شمار بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں جس طرح کے امراض قلب ہے فیزیو تھرپی نہ صرف امراض قلب کا شکار افراد کیلئے فائدہ مند ہے بلکہ یہ مراض قلب سے تحفظ بھی دے سکتی ہے فیزیو تھرپی میں جسم کے مختلف حصوں کی حرکت سے دورانے خون تیز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کا بھربرا پن پھر اگر آپ کو بلیڈر کا ایشو ہے بچوں کے نشو نما میں معون ثابت ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ سردرد کمردرد یہ تمام جو پین ہیں اگر آپ کو جسم میں یا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اور ایشوز ہیں تو اس میں فیزیو تھرپی جو ہے وہ بہت ایک اچھا اور بہتر کردار ادا کر سکتی ہے اور فیزیو تھرپی I think it's a medical exercise جو آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نہ صرف physically بلکہ stress wise بھی اگر آپ بہت زیادہ tension میں ہیں تو آپ کے اساب کھٹ جاتے ہیں آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے اکثر اوقات آپ کی گردن اور کمر کا درد ہی آپ کی پوری کی پوری روٹین اور زندگی کو متاثر کرتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہیں جس کی awareness کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ خود سے ہی کوئی وجہو دیکھ لی یا کچھ tutorial دیکھ ریا اور اس کو follow کرنا شروع کر دیا تو ہم آج یہ awareness پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا dangerous ہو سکتا ہے آپ کے لیے دوسرا کچھ different postures ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ common pains بہت زیادہ ہوتی ہیں for example سردرد کمردرد گردن مدرد پورے جسم میں درد مسل کوئی پل ہو جاتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا کیا غلطیاں ہیں جو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ Physiotherapist Dr. Alim Lyaakat موجود ہیں جو کہ speciality ہے ان کی spinal manual therapist اور manual concept Australia سے انہوں نے یہ training حاصل کی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر شاہر جی والم اسلام Thank you so much for being with us آج Physiotherapy day celebrate کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس دن کی مناسبت سے Physiotherapy کی دے ہمیں منانے کا مقصد بیسیکلی لوگوں میں awareness پیدا کرنا ہے کہ Physiotherapy کیا ہے اور اسے ہم کیسے ہم کیسے علاج کرتے ہیں اور کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ exercises کے تھو بہتر کر سکتے ہیں آپ کو اپنا اچھا poster کیسے رکھنا ہے آپ کو کام کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں ہم اس دن میں لوگوں کو بتاتے ہیں بیسیکلی awareness دی جاتے ہیں صحیح جس طرح سے ہم نے ذکر کیا اس سیگمنٹ کے آغاز پہ کہ امراض قلب میں بلیڈر کی ایشیوز ہیں ہٹیوں کا بھربراپن ہے سر درد ہے کمر درد ہے کس طرح سے یہ ہیلپ کرتی ہے کس طرح سے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے سیکھنا کہاں سے چاہیے یا صرف اگر آپ کے پاس کوئی Physiotherapist ہے اسی سے مدد لے سکتے ہیں یا پھر آپ خود بھی اس کی ٹریننگ کر سکتے ہیں گھر پر مجھے بسکلی آج کل جو لوگ پین ہے بہت کامن ہو گیا 80% ہماری پوپلیشن لوگ پین سفر کر رہی ہے ان در لیف ستار ان در ہول لائف اور جو ہمارا نیک پین ہے 90% پوپلیشن نیک پین کو سفر کر رہی ہے اب نیک پین جو ہمارا زیادہ ہو رہا ہے بسکلی سترس سے ہو رہا ہے اور ہمارے جو ورکنگ پوست سے رہے اس سے ہو رہا ہے اب سترس ہم ڈرائیو کرتے ہیں سترس ہوتا ہے ہم بہت زیادہ لوگ پر سترس ہوتا ہے کوئی اموشنل سترس ہو سکتا ہے سو ان سب سترس کی وجہ سے ایک گردر میں درد ہوتا ہے اور اس سے ریٹیڈ پھر پھر ہیڈک سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن کو ہم سروائی کو جانیک ہیڈک کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں فیزو ترپی سے بہت حد تک بہتر ہو جاتے ہیں 100% بہتر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو بیسکلی کام کرنا فیزو ترپی سے آپ کو پین فری کرتے ہیں اور آپ کو گائیٹ کریں گے کہ آپ نے لائف سٹائل کیسے اپنا رکھنا ہے آپ کو ایک اچھا ورکنگ پوستر کیسے رکھنا ہے اور آپ کو کونس کونسی وردشیں کرنے جس سے آپ کو یہ نہ ہو ٹھیک تو پھر تھوڑا سا گائیٹ کیجے گا ہمارے ناظرین کے لیے بھی کون کون سے پوسترز ہیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے in جنرل اور آپ نے جو لارے باک پین کا ذکر کیا ہیڈک کا ذکر کیا یا سٹریس کا ذکر کیا ایم شور کہ وہ جو 80% آپ نے بولا اس میں سے مجھر پرسنٹیج فیمیلز میں ہے مجھر بھی ہے لیکن مجھر بھی ہے لیکن مجھر بھی ہے اس کی اور 35 پلس جو ایج ہوتی ہے اس میں تو اس میں تو اس میں جسی ویری کامن ابھی شکر دیکھنے سمیدی سمیدی باکک تو کسی اس سے بچے کہ کہاں غلطی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے جو آئی ٹی پروفیشنز کے لوگ ہیں جو بینکرز ہیں جنہوں ڈیکس جاوب کرنے جنہوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کرنے تو وہ زیادہ افیکٹ سے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے اندر بیسکلی جو ہمارے ورکنگ پوستر ہے وہ زیادہ اگر ایک بندہ نے آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے اور وہ ایک گلت پوستر میں یا اس کی ٹیبل چیئر ہائٹ ہی اچھی نہیں ہے جو اس کو کمپنی نے پروائیٹ کی ہے تو وہ کیسے بھی کمپنیز کو بھی کام کرنے چاہے کہ ہم ایک اچھے ٹیبل چیئر ہائٹ ارگنامی کے لیے بہتروں وہ پروائیٹ کریں اس کے علاوہ جو آپ کی سکرین ہے وہ آپ کی آئی لیول کے اوپر ہونی چاہیے بلکل فرنٹ پر ہونی چاہیے اور آپ ایکسرنڈر ماؤس ہماری آواز دیں گھنٹ کھرے ہی اور جو سیکنڈر مستک کر رہے ہی زیادہ وہ یہ کر رہے ہی کہ ایک بندہ اگر اٹھ گھنٹے کام کرے کام کرے تو دیفنیٹلی اس کو پہنز ہوں گے اس کو بریک دیں ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد پانی پھلے گھنٹے ہم دوبارہ کانٹر کرتے ہیں دو ساتھ تک ہماری آواز دیں جاری اور میں ابھی ان کی ایک بار پر بڑا سرپرائز ہوئی ہوں کہ آپ کا سکرین جو ہے وہ آپ کے آئے لیول پر ہونی چاہیے نوملی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سٹنگ پوزیشن نیچے ہوتی ہے سکرین اوپر ہوتی اور آپ آرام سے لے بیک کر کے کمپیٹر کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ یہ دیکھنا ہے جب آپ کا ہیڈ موومنٹ نیچے کو ہوگی تو پھر آپ کا کونس گردن پر پریسر پڑے گا لیکن آپ نوملی ایسے ہوتے ہو یہ سکرین ہے آپ ایسے بیٹھے ہوئے میں اکثر لوگوں کو تو لیٹھے ہوئے کمپیٹر کرتے ہوئے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے اور بیٹھنے میں بڑا ہوتا ہے کمرکر دستان سے کہہ رہے ہیں کہ کمردستان سے بہت موصلی میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک روٹین بن چکی ہے کہ ابھی لور بیک میں پین ہے یہ روٹین ہے ہر بندے کو وہ کہہ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو ہے دس پر سے آٹھ لوگوں کو ہے اس کا مطلب ہے یہ روٹین ہے یہ نومل چیز ہے لیکن یہ نومل ہونے نہیں چاہیے یہ ہمیں پوشٹرز کا پتہ ہونا چاہیے اور ہم کوشش کریں گے دکٹر آپ سے ہمارا دوار راپتہ ہو تو ہم جانے کے ہمارے ہمارے ہم اویر کیسے کر سکتے ہیں ہم موصلی لوگوں کو نہیں پتا اب دھارے دکٹر کے پاس نہیں جاتا فیزیو تھرپیس کے پاس نہیں جاتا ہمارے ہمارے اویرنس صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے میڈیکل سپیشلیسٹ ریفر کر دیتے ہیں فیزیو تھرپیسٹ کے پاس تو آپ یوزیلی اگنور کر دیتے ہو آپ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں انٹی اور انلیس کوئی بہت میجر پرابلم نہ ہو جیسے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ امراض قلب میں دل کے پتھوں کو یا مسلز کو سٹرانگ کرنے کے لیے فیزیو تھرپیس آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں لیکن نوملی ہم چکے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو ہم اس سے سکپ کر جاتے ہیں ڈاک صاحب ہمارے صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاک صاحب ابھی جیسے آپ عام پوسٹرز کی بات کر رہے تھے کہ سکرین آپ کے بلکل سامنے ہونے چاہیے بازو اور ہاتھ سپورٹیو ہونے چاہیے تو کیا یہ سٹرس ریلیز میں ہلپ کرتا ہے لوگوں کی ہی پھر دیفنیٹلی لیکن سٹرس سے سٹرس سے جو مصر پینس شرارت سٹرٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پوسٹر کی وجہ سے سٹرس میں ہمارے پوسٹر ہی سٹرس والا پوسٹر بنتا ہے ہماری فارورڈ آگے ہو جاتا ہے مطلب سٹرس سے جیساں ڈرائیونگ ہم کرتے ہیں اس کا انہاں بڑا ایمپورٹنٹ جو لوگ زیادہ ڈرائیو کرتے ہیں اگر وہ ہیڈ ڈرس پروپر یوز کریں اپنے شولڈرز پیچھ لکھے انہوں کا کافی حال تک سٹرس کم ہو جاتا اپنی سیٹ بشاک آگے کر لیں لیکن ہیڈرس پروپر بیک جو سیٹ ہے اس کا پلاس میں یوز کریں بیک رس پروپر سری سری ڈرکسر آپ نے جساں ذکر کیا ہے کہ یہ تمام پوسٹر بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو یہ بڑا کہا جاتا ہے جی فیزیو تھرپی کے بعد جانے ہڈیوں کے لئے وہ کتنا ضروری ہے کہ کتنی دیر تک کتنا چاہیے کہ اگر ایسا کا آپ کو ایشو ہے نیز میں یا پھر ویسے کہیں پہ ہڈی کا کوئی ایشو ہو تو کتنی دیر تک روٹین میں فیزیو تھرپی کراتے رہنے چاہیے اگر آپ کا کوئی آپریٹ ہوا یا پروسیدر ہوا دیکھیں جو سرجری ہیں وہ آپ کو آپ کی لائف بڑھا دیتی ہے ایک سرجینٹ سرجری کرتا ہے اسے آپ کی لائف بڑھا دیتی ہے جو اگر آپ نے نی ریپلیسمنٹ فار اگزیمپل کراتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پروپر اس کی ریہیب نہیں کراتے تو اس کی اتنی اچھ ایفیکٹس نہیں آئیں گے اگر آپ مسل سرینٹھنگ بعد میں بہتر نہیں ہوتی اگر اس کے بعد فریکچر ہوتا ہے اگر اس کے بعد کنٹریکچرز پڑھ جاتے ہیں لوگوں کے بازوں مووو نہیں ہو رہا فارجنے پر بازوں پر فریکچر ہوتا ہے اب بازوں مووو نہیں ہو رہا اگر اس کے اندر آپ اس کے بعد فیزو ترپیہ کرنے کریں گے تو ایک پرمنین ڈیسیپیلیٹی بن جائے اور اس کو ارڈی فیز کرنے کرنا بہت زروری ہوتا ہے ہم ارڈی فیز مس کر جاتے ہیں اگر لوگوں کو ویڈنیسی نہیں ہوتی کہ فیزو ترپیس کے پر جانے اس میں جا کے ہمارے بازوں کی ایکسیز کروائیں گے موبلائز کریں گے تو وہ بہتر ہوگا وہ بہت لوگوں کو اس کی اویڈنیس کی ذولت ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایکسیدن ہوتا ہے اس کے بعد فیزو ترپی اتنی ہی اپورٹن ہے جیتنی وہ سرجری تھی بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا روک صاحب یہ بات تو آپ نے صحیح کی and there is a percentage جو لوگ اس چیز کو سیریس ہوسطانہ سے نہیں لیتے but I think there is a major percentage جو آپریشن یا سرجری جیسے سیریس یشوز کے بعد جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ فیزیو ترپیس کے پاس جاتے بھی ہیں اور سیشنز بھی لیتے ہیں وہی پر میں یہ کہنا جاؤں گی کہ جس طرح آپ نے common بیماریوں کی بات کی جس میں ہڈیوں کے حوالے سے پین ہے پین ریلیف بیسیکلی فیزیو ترپیس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں وہ کمر کا درد ہے سر کا ہے مسل کا ہے شولڈرز کا ہے اب یوزیلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ٹوٹوریل دیکھ لیا کوئی آن لائن ویڈیو دیکھ لیا اور اس کو فالو کر کے وہی چیزیں جو ہیں وہ گھر پہ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں is it healthy آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں this is a risk اگر آپ خود کچھ دیکھ کے خود کچھ کر رہے ہیں ہر چیز ہر انسان کے لئے نہیں بنیتے every patient is different from other آپ کی ہر condition back pain صرف back pain back pain نہیں ہوتا back pain underline cause ہنڈریڈز میں ہو سکتے ہیں تو آپ نے exact اس cause کو لے اس particular آپ exercise نہیں کرے غلط کر رہے ہیں تو آپ کو pain بڑھ سکتے اور بڑھتا ہے ہمارے پاس جو لوگاتے ہیں جی تو ڈاکٹر صاحب یہ ہر چیز آپ نے جو point ریس کیا کہ لوگوں کو exercise ہر شخص کے لئے نہیں ہے تو پھر کس طرح سے aware کرنا ہے آپ اس کے حوالے سے کچھ آپ نے کوئی meeting کی ہو کسی سے government representations کے بات کی ہو representatives کے ساتھ کی اس کو لے کے چلیں عام پبلی تک یہ بات پہنچے کیونکہ موسٹی لوگوں کو نہیں پتہ کہ آج ورلڈ فیزو تیرپی ڈے ہے کس طرح سے لوگوں تک یہ بات پہنچے کی جو ایک سپرٹیز ہے وہ عام چکس پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے ہم آج کے ڈے منارے ورلڈ فیزو تیرپی ڈے میں لوگوں کو ویننس دیتے ہم سیشن کرتے ہیں ڈیفرنٹ سکولز میں جاتے ہیں بچوں کے پوستر کے حوالے سن کو بتاتے ہیں یہ ساری پوائنٹ ہم وہاں پہ ریز کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ آئی ٹی کمپنیز کے اندر جا کے لیکچرز دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اچھا پوستر رکھنا ہے اگر بھی انانس کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھئے کہ MBBS اور BDS کے بعد تیسرا مقبول ترین میڈیکل کا شعبہ بن گیا تو دیٹ مینز کہ لوگوں میں آرہی ہے اور دوسرا جب لوگ ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہیں سے پھر ایک پریشر بیلٹ اپ سے نہ صرف بات کی بلکہ کوشش کی کہ آپ تک اثنٹک انفرمیشن ایک مسپنے ڈاکٹر کے تھو ہی پہنچ جائے بلکل ایک بریک پھر بلتے ہیں ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے تحریک انصاف کی اس دو سالہ کار کردگی میں جو ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے وہ ہیں تکرر و تبادلے یا تبدیلیا اور وہ ہائی لیول پر خاص طور پر پنجاب میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر گزرتے دن اور کچھ وقت کے بات لگتا ہے کہ تکرر تبادلے ہو گئے اور کسی کو اٹھا کر رکھ دیا اور کسی کو اٹھا کر لگا دیا گیا اب جو معاملہ ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سویب دستگیر سویب دستگیر ابھی دفتر نہیں آرہے اس کے ساتھ ساتھ سی سی پیو جو لاہور ہیں عمر شیخ ان کے بارے بات کی جاری کہ وہ بڑے صوری طریقے سے آئے ہیں اور ان کے پاس بھی سیٹ پکی ہے ان کے ساتھ سیٹ پکی بڑی کوئی ان کے ساتھ سپورٹ ہے سب کی مجھے دلگتا ہے جب جب تائناتیاں ہوئی ہیں وہ چاہے سی 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 پیو لیول پر ہو آئی جی وہ چیف سی سی لیول پر وہ صوری تائناتیاں ہی لیکن ٹھو مہینے دو مہینے بھی چلے جاتے ہیں یہاں بے کمیشنر ہو ایک ایک اور معاملہ ہے کہ آئی جی جب آئے دستقییر صاحب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا بڑے سفدست پروفارمر ہیں بڑے ایماندار ہیں وہ بڑے سولیڈ طریقے سے آئے تھے اب یہ سولیڈ طریقہ اس طرح سے ڈیزولف کیسے ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق آئی جی آریف نواز صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ بڑے ایماندار ہیں بڑے فٹ ٹو پروفیشن ان جوب ہیں تو وہ بڑا ہینڈل اچھا کریں گے ان کی بھی تائن آتی ہو گئی اب شویب دستقییر صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے پولیٹیکل خبر تو یہ ہے کہ کل انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی تو انہوں نے مازد کر لی جو ملاقات کی دی وہ قائم نہیں لیا ہوا تھا اچانک ملاقات سرپرائز ملاقات تھی کیونکہ وہ آفس تو آ نہیں رہی اتنے ارسل سے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وزیراعظم صاحب جب جب پنجاب آتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے تھے آئی جی پنجاب پکے we found a very fine officer and he is very honest and loyal and rule of law کے اوپر وہ بڑا کام کریں گے ابو سر مطلب اب کیا ہوگا اب جو دستگیر صاحب ہیں آئی جی پنجاب وہ بھی بڑے اماندار ہیں لیکن عمر شیخ صاحب جو سی 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 پیو لاہور ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑے مضبوط ہیں آپ کی بات کوٹ کروں گے سالیڈ سالیڈ ملی مچا دی پورے پاکستان میں اسی کے لئے خبر آئی دی کہ آئی جی صاحب پانچ گئے ہیں وزیراہلہ سے ملاقات کرنے سی سی پیو بھی اس کے بعد ملاقات کرنے گئے ہیں اب یہ تمام معاملہ ہے آئی جی صاحب سے ہم پوچھیں گے ان کو میں نے بلالی اپنے سٹوڈیو میں ان سے ہم جان لیتے ہیں جی صاحب سے ہم لیتے ہیں جی صاحب سے آپ دونوں کا بہت شکریہ صاحب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گے کتنے دنوں سے آپ نوٹس کر رہے ہیں اور یہ پوائنٹ آؤٹ رکھ رہے ہیں اپنے نوٹس میں کہ آئی جی آج بھی دفتر نہیں آئے آئی جی آج بھی دفتر نہیں آئے کتنے دنوں سے دنوں سے سیمل یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں لیترلی جو کل جب میں گیا تھا تو بلکل یہ فوکس کر کے گیا تھا کہ اگر آئی جی نہیں آیا تو آج میں نے خبر دنیا کتنا دنوں ہو چکے تھے یہ چونکہ بود کو ہوا ہے ان کی پوستنگ تو جمعیرات کو یہ پی ایم کو ملنے کے لئے اسلامباد چلے گئے ہیں جمعیہ کو گئے ہیں ہفتے کو بھی پندی رہے ہیں اور جب منڈے کو شویف دستگیر صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ صبح دس بج کے دس منٹ پر ہفیس پیزا جاتے ہیں ہر صورت میں اور وہ اتنی چھوٹیاں تو کرتے ہی نہیں چاہے جو مردی چار دن ہوگے اور کال جو انہوں نے میٹنگ رکھی تھی کال جو نو گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں پورے پنجاب کے کراہیم کو چیک کرتے ہیں اور ایک ایک چیز یہ ہے جب سے ان کی تائمت کی ہر مہینے ہم نے باقیدہ ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ مانڈے کو ساتھ سپتنبر کو جو ہے وہ پنجاب بھر میں کہ جتنے رپیوز ہاں کی کانفرنس ہے وہ بھی کانسل کر دی پھر جب میں گیا وہاں پہ تو جو محول تھا سی پیو کا جو افسران تھے جون کے قریبی افسران تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سای صاحب ہونٹے ہسی ٹراؤزر شیڈ پاکتے ریس کورس واق کرن سلے اچھا اس طرح کے حالات ایسا ہوا ہے ایسا ہوا یہ ہے یہ دیکھیں گا گورنمنٹ نے دونوں پہلے ایک ترم نے جس طرح امیرکا ہے صولید صولید تریکی سے دونوں آئے ہیں تو ہوا کیا ہے یہی تو میں آپ کو بتائیں لیا کہ جب پی این نے شویب دستگیر کی تائناتی کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑے آنیسٹ اور بڑے بہترین افسر ہیں ان کی بڑی کمانڈ ہے اپنے پروفیشن پہ جی تو آئی جی نے آ کے یہ شو بھی کیا اور آئی جی کو اس مجودہ آئی جی نے سب سے زیادہ پولیس کو جو چیزیں لے کر دی ساڑے پانچ سو گاڑییں لے کر دی پولیس کا ایک ایڈنسٹریشن الانس ہے جس میں تقریباً ستر ہزار سے لے کے سوالاک ڈیڈھ لاغ تک افسران کی تنخواہ بڑھ گئی ہے یہ پچھلے ہفتے ہو بڑا ہے پولیس کو فکس ڈیلی الانس کا ٹونٹی پرسن اڈا تھا وہ لے کے دیا ہے کام تو کر رہے ہیں لیکن ایک بیانیا ہے حکومت کا کہ نون لی کو ہم نے تنگ کرنا ہے نون لی کی چیخیں نکلے ہیں انافیشل بیانیاں انافیشل بیانیاں تو اس میں اب یہ بات تھی کہ کوئی افسر جو بھی پروفیشنل یا کیریئر افسر وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس پہ کسی پارٹی کا تیگ لگے تو جو سی سی پیو صاحب آئے تو ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے نون لی کی چیخیں نکلوانی ہیں تو وہ رانہ سناولا نے دوسرے دن ہی کہا دیا کہ بڑا جو سی سی پیو صاحب آئے ہیں ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو غلی دن تھا تو اس پہ سی سی پیو مطلب انہوں نے فوکس کر دیا اس پوری ٹیلیور میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوا اور اس کے بعد جو کفجا مافیا کی فیریستے تھی اب جو ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آج کی جو خبر ہے جو ابھی کی خبر ہے مجھے ریستے میں کوئی پانچار افسران کے فون آئے ہیں تو پولیس افسران نے آئی جی کے ساتھ گھڑے ہونے کا فیصلہ کیا پورے گروپ میں اس میں باقیدہ طور پر انہوں نے میسیجز کی ہیں کہ ہم اپنے کمانڈر کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہے اب آپ کو کیا لگتے ہیں اب آپ مجھے بتایا ہے آپ کی خبر کیا ہے اب آپ پوری کرنے دیں یہ ہے گروپ کی حد تک بہادری تو وہ ہے جب آپ سامنے جاں کھڑے ہوں گے میں ہی سی لیے اس کو لیے اس کو لیے گو کر رہی ہوں کہ normally یہ کانورسیشن ہو جاتی ہیں اب اب سٹیکھ کو نہیں ہوا جذباتی ہوگا انہوں نے میسیجز تو کر دی اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچتے ہیں اب آپ کی خبر کیا ہے کون جائے گا ccp ہو جائیں گے یا ڈی جائیں گے کیونکہ دونوں کی آپس میں نہیں بند پا رہی بڑنوں کو ہی کمنٹ آئی ہیں ایکی سگست کو آئی جی کو بھی میسیج کیا تھا ایکی سگست کو میں کوڑ کر رہا ہوں ایکی سگست کو میں نے آئی جی کو میسیج کیا تھا کہ نیا ccp آ رہا ہے اور آئی جی پنجاب اس میں مین ہرڈل ہے اس کو رکوانے میں مجودہ ایج کی کتاب جائے تو شیخ صاحب کو میں نے مسجی کیا کہ آپ کا انٹریو ہونے لگے تو انہوں نے کہا میں تو اسلامباد میں نے کہا سر میرے پاس پکی خبر ہے پھر میں نے بائیس کو ان کو بارہ بجے مسجی کیا آپ کا انٹریو کیا ہوا ایج کو یا ڈی سی 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 اوڈا کہا ایکسی لینٹ اس کے بعد پھر انہوں نے محرم کا ویٹ کیا محرم کے بعد پہ پیمائے بھی لیکن سائی صاحب ان کے پیچھے کوئی تغیری تین ہے جو نونلی کو ٹارگٹ کر ہی ہے اپیرنٹی ایسا ہے سای صاحب آپ نے کہا کہ بن نہیں پا رہی ہے ایسا ایشو کیا ہے؟ ایسا ایشو یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ سی 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 پیو لاہور کی مبینہ طور پر کہ سی سی پیو لاہور کی پرموشن تھی جنوری میں گریڈ اکیس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایشی پنجاب شعب دستگیر نے وہاں پہ کمنٹ سن کے گینس دیئے اور ان کو دیفر کر دیا ان کی مقرشن رکھ گی ہے ان کی مقرشن رکھ گی ہے لیکن ایشی صاحب کی بزای سے وہ ابھی بھی بی سی مقرشن ہے ٹک ہے ٹھیک ہو گیا اور جب آپ کسی کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے کسی بندے کا بھی چام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں میکسیم جاؤں ہوں اپنی جو جا کر رہا رہا ہوں تو گریڈ اکیس بھی ان کو نہیں ملی لے ان کی سرورس رہے گی ٹھیک ہے تو اس بات پہ وہ نالا تھے ان کی پنجاب سے کہ انہوں نے میری پرموشن رکھائیا اور وہ کھل کے آئی جی کے خلاف بولتے تھے تو پھر جب ہم کی پوسٹنگ ہوئی ہے از ای سی سی پیو لاہور میں آگی انہوں نے ایک پولیس فورم ہے جس میں ایک ایجیز بھی ہے مجودہ ایجیز ایڈیشنل ایجیز دی جی جی سارے ہیں اس میں بڑے واضح اظہار کیا اور کل ریحان تارک چلا بھی رہے تھے ہمارے جو انکر ہیں کہ اس میں واضح طور پر نیچو نے اپنی تسویر لگائی سی 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 پیو لاہور تائنات کر دیا اس کے ساتھ میں نے لگوایا ایک کو فیض کا کوئی شہر آخری لائن تھی کہ وہ جو کرز تھا سپر سیشن کا وہ حساب ہم نے چکا دیا اچھا تو وہ واضح طور پر ایجیو کی رہے ہیں اچھا مجھے ایک دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ان کی تائناتی ہوئی سی سی پیو کی تو کیا ایجی سے نہیں پوچھا گیا تھا کیونکہ آئی جی کی اجازت کے بغیر اپیرنٹی بائی دو بک جو رولز ہیں اس کے تحت تائناتی نہیں ہو سی اس میں ایک بڑی مجھے کی بات ہے کہ کل مجھے ایک مجودہ بھی ہیں وہ تو سابق آئی جی ہیں ان کا فون ہے وہ نے کہا ہے لی یار وہ کیا چلا رہے ہو تم میں نے کہا جی وہ سی سی پیو نے میرے وہ لیٹر ایک لکھوایا ہے کہ آئی جی پنجاب کو لیٹر بھی جو ہے جائے کہ سی سی پی الہور پولیس ایڈر دو ہزار دو کہ آرٹیکل سکس کے مطابق خود مختار اسٹیبلشمنٹ ہے اپنے کمیشن اور امیشن کا وہ خود فیصلہ کرے گا اب سران کوئی بھی ڈیریکشن آئی گی تو سی سی پیو کی ادایت کے بغیر اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ پولیس میں سمجھے کہ ایک تھر تھلی بھائی بات ہے کہ اس افسر میں بغاوت کر دی اس کا مطلب ہے کہ اس افسر میں بغاوت کر دی تو جو پہلے ہوتا یہ ہے کہ چاہے روایتی طور پر تین نام جائیں پینل جاتا ہے اس پر گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے ظاہر ہے پہلے ہی سیلیکٹڈ ہوتا ہے بندہ اور اس کو نام دے دیا جاتا ہے لیکن فرمالیٹیز پوری کی جاتی ہے اس دفعہ نہیں کیا اس دفعہ نہیں کی کہ ایک بندہ کا انٹرو اس کو لگا دیا گیا اس دفعہ مجھے بڑی مجھے کی بات کی اس نے کہا یہ سی سی پیو صاحب یہ کر رہے ہیں تو کیا ان کو پوچھیں کہ یہ تو گریڈ اکیس کی سیٹ ہے یہ خود پولیس آرڈر کے تحت لگے ہیں دوسری بات کہ یہ پولیس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی افسر لگے گا تو اس کے تین نام جائیں گے پینل جائیں گے اچھا تو بیسکلی خسائی صاحب اس میں تو آپ نے کہا پروٹوکل کی خلاف برزی تو ہوئی گیا تین بینیوئر صاحب سیلیکٹ بھی ہو گیا اب آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ اس سی سی پیو صاحب جو ہیں وہ رہیں گے ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آئی جی پر رہیں ابوزر ابوزر اگر کوئی چھوٹے رہنگ کا افسر اتنے کھل کے باتیں کرے اور اتنے کھل کے کام کرے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بڑے کو لیڈ ڈون کیا جائے وہ تو بڑی امانداد تھے خان صاحب نے بکا ہے دستگیم اب میں ساری باتیں کھل کے نہیں کروں ایسا بھی لگتا ہے کہ سی سی پیو صاحب کی باک بڑی سٹرونگ ہے شاید اس لیے وہ اتنا کھل کر باتیں کر رہے ہیں ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جائے سی بزر کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بڑے سٹرونگ ہیں آئی جی صاحب بڑے ہونسٹ ہیں کچھ جگہوں پر ہونسٹی نہیں چلتی صحیح ہے اب خبر یہ بھی آرہی ہے کہ یہ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں یہ شاید جا رہے ہیں اور کیونکہ انہوں نے خود بھی معذرت کر لیا ہے کذافی بھٹ کی رپورٹ کے مطابق سو کچھ نام سامنے آرہے ہیں اور یہ میں بتا دوں دو سال میں پانچویں آئی جی تھے اور اب جو اگر آئیں گے تو وہ چھٹے آئی جی ہوں گے پنجاب کے دو سالوں کے دوران ایک تو یہ بڑا ایک مجھے لگتا ہے تاریخ میں پہلی دپا ہونے جا رہا ہے لیکن جو نام سامنے آرہے ہیں یہ اسی میں لگ مجھے کہ میں بات بتا ہوں کہ اسمان خٹک صاحب تو میری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی میں نے ان کو فون کیا وہ بڑے سادہ سے آزم سے میں نے کہا آپ آئی جی لگے ہیں میں نے کہا میرا تو نوٹیٹ کچھ نہیں ہے میں نے کہا ٹی وی لگے ہیں آپ ہمیں بتا دیں نا ہمارے شو میں ہمارے شو میں بتا کے جائیں یہاں پہ ہوتا جو کلچر چل رہا ہے میں ادھر چلا رہا تھا وہ آئی جی لگے تو ساتھ ہی آرڈر آگیا کہ ان کی آرڈر کانسل ہو گئی ہاں 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 تو یہاں پہ کلچر کچھ ایسا ہے کہ پہلے کلیم امام صاحب گئے پھر تاہر صاحب گئے پھر سلیمی صاحب گئے پھر آرف نواز گئے اب شیف دستگیر صاحب کی بھاری ہے اور اب پھر جو کلیم امام صاحب کا نام چلتا ہے ایڈی خاجہ ایڈی خاجہ گوورمنٹ نہیں لے گی وہ بڑے ٹاف ہیں وہ پھر اپنی چیز کو کہ ان کاJaہم امام یم میں بڑے پھر جو دانی ہے ایڈی جو س finds ان گنا yearchi ایڈیا cause این امام ہاں ایڈی پانی اس طریق ہے نوازن بڑ سابن ایڈی خاجہار ہے کس کے بندی ہے؟ کسی سی بندی ہے؟ کسی سی بندی ہے؟ کسی سی بندی ہے؟ میں یہی پہلے لیتا ہے کہ افتران کے پاس میں مجھے مرسل رہا تھا تو اب کوئی بندی نہیں کہتا کہ میرا نام لو سارے دبائل اقلیوں نے کہتے ہیں ہم آئی جی کے ساں ایک چیسی سی پیو صاحب نے کلل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہاں ٹھیک ہوتا ہے پنجاب ٹھیک ہوتا ہے پنجاب ٹھیک ہوتا ہے پاٹسان ٹھیک ہوتا جب نہیں کیا اس کیا شرکا کہ ان کا حضرت اس کی جو سٹر کر مجھے پکے اس کا مطلب ہے کہ آئی جی پنجاب کے کنٹرول میں 35 جلے ہوں گے لہوڈ نہیں ہوگا انہوں نے اپنی ازار اسٹابلیشمنٹ میں لہوڈ نہیں ہوگا چھیک ہے وہ شریعہ کا دن میں یہ معاملہ کلیر ہو جائے کیا آتی ہے اور کس کو تائنات کیا جاتا ہے کس کو ہٹایا جاتا ہے یا معذرت کی جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں جی جی براتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اگر میں لڑکا ہوتا تو گانا تھا یہ گانا تھا نہیں یہ گانا نہیں تھا گانا تھا if i were a boy بیونسے کا گانا یہ اور بڑا زبردست لیکن obviously چونکہ آم لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور آپ جب اس کی urdu ترانسلیت کریں تو بڑا مزا بھی آتا ہے اگر میں لڑکا ہوتا ہے اگر میں لڑکا ہوتا ہے لیکن if i were a boy بڑا زبردست بڑا فیموس گانا ہے بیونسے کا اور یہ گانا تو سب نے سنا ہوگا یہ نہیں سنا تو کبھی آپ سنیے گا لیکن اس میں جو انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ایک توتا ہے لگتا ہے اس نے بھی یہ گانا سنا ہے یا اس کے جو اس کو پالتا ہے میں مرائز کر دیا ہے توتوں کے بارے میں کہتے ہیں رٹا مارتے ہیں وہ تو انہوں نے رٹا مارنیا اس توتے نے اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی آپ کو دکھاتے ہیں اور میرا خیال بھی یہ if i were a boy تک سیکھا ہے لیکن ہے بڑا انٹرسنگ آگے بھی سیکھے گا اور بڑی انٹرسنگ اس کی جو لیرکس ہیں وہ بڑی مزاک ہیں بلکل لیکن if i were a boy is itself a complicated topic تو مجھے لگتا ہے توتا اس سے آگے شاید موونگ آن اگلی سٹوری کے طرف چلتے ہیں جس میں پھر سے دو گروپ جو بہت عرصے سے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ پھر سے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور وہ ہے وفاق اور سنٹ بلکل ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کراچی پیکج کے لیے یہ اکٹھے چلیں لیکن کچھ نہ کچھ باتیں سامنے ابھی بھی آ رہی ہیں وزیراعالہ سنٹ جو ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ کس میں ہمت ہے کراچی کو وفاق کو دینے کی بات کریں اس کے لیے انہوں نے معاملات کی بات بھی کی جو کہ اس پر کراچی پیکج کے حوالے سے ہو رہے ہیں پھر شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے بیچ میں انہوں نے بھی اپنے حوالے سے اس معاملے پر جو بات چاہ رہی ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے ہم سب کو ملا کے ایک تقریباً جہرہ سو ارب روپے کا پلائن ہے اگلے تین سال میں خرچ کرنے کا اس میں سبائی حکومت کے بھی سپانسر پروجیکس ہیں فرغمان کے بھی سپانسر پروجیکس ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ساتھ ملکے ان کو ہم یہ کہا دیا کہ حفا کے حوالے کیا دیا کراچی جو آپ کے سامنے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کرنے دیتے ہو یہ بات ہے میں نے کئی بار پوچھا ہے آپ لوگ کیا یہ برداشت کروں کہ درجو سارے کڑے ہوگا نہیں برداشت کروں کہ بات ہی نہیں یہ ختم ہی ہے حمد کیسے ہوتی ہے کسی کی یہ بات کرنے کی میرے سامنے تو کریں مجھے ماننا پڑے گا کہ ایک ترسٹ ایفیسٹ ہے سندھ حکومت میں اور فیڈل حکومت میں اور اس کی ذمہ دار پرومیشل حکومت ہے بکاوز ان کا جو ریکارڈ ہے ان کی جو ہسٹری ہے وہی بتاتی ہے کہ آپ وہ چیزیں فنڈنگ تو بہت اتنے خربوں کے جس طرح میں نے کہا کہ فنڈز دیئے گئے تھے ان کے ایل ایف سی اوارڈ میں لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں جو کمیٹی تھی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا اب ایڈمیسٹریٹر بھی انشاءاللہ بن جائے گا اور اس میں پاک فوج بھی شامل ہے جس میں کہ وہاں کے کور کمانڈر بھی شامل ہے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے انڈی ایم اے کے ادارے ہیں تو یہ ایک ایسا میکنیزم بنا ہے جس میں کہ ایمپلیمنٹیشن پہ ہمیں اب تسلیح ہے انشور کریں گے کہ یہ پروجیکٹ ٹائم لی یہ تین سال میں یہ اس کی ٹائم لی ہے اچھا ایک طرف تو وفاق اور سندھ ایک ٹیبل پر بیٹھتی ہے ڈیسیزن لیتی ہے جو کہ خوشائند ہے کہ آپ مل کر کام کریں کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے دوسری طرف جب ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ایک طرف وزیراعالہ سندھ ورہم نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف مختلف حکومتی وزراء جو ہیں جن میں ابھی ہم شبلی فراز صاحب کا دکھا رہے تھے کہ وہ نالا اور ناراض نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انڈی ایم اے دیکھے گا ہمیں اعتبار نہیں ہے سندھ حکومت پر بلکل بھی اعتماد نہیں ہے کہ ہم کو پیسے دیں یہ تسل بازی نہیں ہونی چاہیے یہ گیاناتی ہیں کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے دیکھئے اعتماد کر کے ہی معاملہ چلتا ہے اعتماد کو کرنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا آپ نے جب کمیٹی بنائی ہے جس میں وفاق آپ وزیراعالہ صاحب نے جب کہہ دیا کہ وفاق صوبائی سطح پر اور اس کے ساتھ ساتھ افراج پاکستان انڈیے میں یہ تمام معاملات کو دیکھیں گے مونیٹر کریں گے تاکہ کوئی بھی کسی پر اگر اعتماد کی فیضا نہیں ہے تو وہ قائم ہو جائے کٹھے بیٹھے کام کریں کراچی کے لیے آپ نے پلان دیا اس پر رہی ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ مطلب اس کمیٹی میں لیفٹ آؤٹ کرا دینا مینلی پروونچل گوہنٹ کون صرف یہ کل کر کے اعتماد نہیں ہے یہ بھی غلط بات ہے اور دوسری طرف جو وزیراعالہ سند کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا کہ کراچی کو ہم وفاق کو دے دیں گے تو ایسی بات نہیں ہو رہی اور یہ بات بہت سے پلاتفارم پر تحریک انصاف کی طرف سے کلر ہو چکی ہے تو ایتنگ ریپیٹ کرنا اس بات کو بعد بار یہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اب اپنا اچھا لگا تھا کہ وزیراعالہ اس میٹنگ میں تے گبنر تے وزیراعظم تے کٹھے بیٹے تے پلان ہوا اگر کسی کو کنفیجن ہے تو وہ دور کر لے اور صرف میڈیا پر آ کر اپنے اجازبات کا ہزار کرنا پہلے ضرور نہیں ہوتا میرے خیال میں کیونکہ خدارہ پہلے ہی بہت چیلنجز ہیں انٹوچنگ ختم کرنا آسان نہیں ہے نالوں کی صفائی کرنا سڑکوں کا انفرسٹرکٹر پانی ٹرانسپورٹ پینے کا پانی یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اس کے لیے فائٹ کرنی ہوگی بجائے اس کے کیا پس میں فائٹ کرنی ہے اور اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے پیسے دے رہے ہیں اس پر بات کریں کٹھے ہو کر انشاءاللہ امید ہم کرتے ہیں انیویس آج ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کر ملیں گے اللہ حافظ